موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل چکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ہمارے آرمی چیف کمرجعوید باجوا صاحب اس وقت ایران کے دورے پر ہے اب بہت ہی اہم دورہ گردانہ جا رہا ہے بیس سال بعد آرمی چیف صاحب سرکاری حیثیت میں اپنا دورہ کر رہے ہیں جرل اس سے پہلے تشریف لے گئے تھے ہمارے دو آرمی چیف جرل پرویز مشرف صاحب اور راہیل شریف صاحب لیکن وہ کپیسٹی یہ نہیں تھی جس میں وہ گئے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے جڑتے رہے ہیں جتنی قربت ہونی چاہیے تھی اتنی قربت کبھی ہوئی نہیں ہے کبھی امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سامنے پالسی آڑے آ جاتی کبھی سعودی عربیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے لیکن بہت اہم ہمسایہ جس سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے لیکن اتنے بہتر نہیں ہیں کیا وجوہات رہی ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جلسات کا جو دورہ ہے اس کا پس منظر کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں کیونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی خاص اہم ہمیں پیغام پہنچایا نہیں گیا یا پرسٹیٹمنٹ نہیں آئی ایک ٹویٹ کی گئی تھی آصف خفور صاحب کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جس میں انہوں نے اس دورے کا ذکر کیا تھا ایران کے ہمارے سرحدی علاقوں میں جو تحفظات موجود ہیں ایسی تنظیموں کے حوالے سے جو ان کے بورڈر گارڈز کو نشانہ بناتی ہیں پاکستان کے تحفظات اس وقت ایران کے ساتھ کچھ اور معاملات سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہیں کچھ میڈییشن کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید جنرل باجوا صاحب کوئی پیغام لے کر جا رہے ہیں پہلے سعودی عربیہ گئے تھے پریس کے اندر یہ چہمگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں کچھ جو ٹرمپ صاحب کی پولیسی کے حوالے سے حمایت کر ڈالی ایران نے پاکستان کی وہ معاملات بھی ہیں طالبان کے حوالے سے کس سمت دیکھ رہے ہیں ایرانینز پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور انڈیا کا جو بڑھتا ہوا اثر و نفوظ ہے ایران کے اندر چابہار کا ابھی ہمیں معلوم ہے حال ہی میں آپریشنل ہوا پہلی کھیپ جو ہے وہاں سے افغانستان کے لیے بھی گئی یہ تمام تر پس منظر کے طور پر آپ کے گوشت گزار کر رہے ہیں چیزیں باقی بات کریں گے ہم لیفٹرین جنرل ریٹائٹ طالت مسود صاحب کے ساتھ سینیہ تجزیہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو جنرل صاحب کے پہلے تشریف لے گئے سعودی عربیہ اب وہ ایران کے دورے پر ہیں کیا معاملات آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں ایک تو میرے خیال میں اعتماد بڑھانا بڑا ضروری ہے ایران کے ساتھ اور جیسے آپ نے بڑا اچھا اپنے تمہید میں کہا کہ ایران ہمارے لیے ایک بہت اہم ملک ہے اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے لیکن جب سے ایرانین ریولوشن آیا اور جنرل زیا اس زمانے میں پاکستان کے سربرا تھے تو اس کی وجہ سے یہاں تعلقات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوئے پاکستان کی اب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اور فوج کی قیادت کی بھی یہ کوشش ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اس لیے کہ ہمارا یہ جو سرحد ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کے جو تفریخات ہیں ان کی جو آپس میں دشمنیاں ہیں اور جس طریقے سے یہ ان کا استحصال مغربی دنیا کر رہی ہے اس کو بھی اور دوسری بڑے پاورز کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے اور یہ بہت اہم خیال ہے پاکستان کا اور اگر یہ پالیسی اس کے اوپر کسی قسم کی بن رہی ہے اور اگر اس کے پاس منظر میں ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے بہت اہم معاملہ ہے بالکل اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں بہت سنی اور شیعہ دونوں طبقے موجود ہیں تو پاکستان کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ دونوں میں بڑا ہم آہنگی رہے اور یہ دونوں کے اختلافات سعودی عربیہ کے اور ایران کے جو ہیں ان کا مذر اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر نہ پڑے ہیں جو کہ ماضی میں بہت رہے ہیں اور جس طریقے سے پروکسی وارز دونوں ممالک ساری خاص طور سے مشرق غستہ میں چلا رہے ہیں اس کے جو مذر اثرات ساری اسلامی دنیا پر ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے بڑا تشویش کا باعث ہے کتنا افیکٹیو ہو سکتا ہے جنرل باجوہ صاحب کا دورہ نہ صرف کہ پوری دنیا کہ اندر جو مسلم ممالک کے دمیان تفریق ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے بلکہ جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کو نیکس لیول کے اوپر لکھ جایا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر دونوں میں یہ جو جو سوال آپ نے پوچھا اس کے دو جیسے آپ نے بتایا پہلو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ باہمی تعلقات میں تو بہتری آ سکتی ہے اس لیے کہ اگر بورڈر جو ہے اس کو بہتر طریقہ سے مینیج کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا باقیہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو شکایت ہو اور پھر دونوں اگر آپس میں تعابن بھی کرتے ہیں تو سمنگلنگ اور کئی جو غلط ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں بورڈر پر اور ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے جو دونوں ممالک کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ گروہ چاہے وہ بلوچل لیبریشن مومنٹ ہے یا جو بھی ہوں تو پھر ان کے خلاف بھی دونوں ممالک اگر ایکشن لیں تو ایک دوسرے کی مدد بھی ہو سکتی ہے جندلہ کے حوالے سے ایرانینز کو کافی تشویش ہے پھر اس کے علاوہ پھر دیکھئے تجارت بھی بڑھ سکتی ہے اور دونوں ممالک میں تعاون ہو تو ایک لحاظ سے پاکستان کو اس ان کے بورڈر کی تشویش نہیں ہوگی اور پھر ایک پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ ایک کردار بھی ادا کر سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں جو کشیدگی ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شاید ایک وزٹ سے یہ کم ہو سکے لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ جو پیغام اگر سعودی عربیہ نے دیا ہے کہ بھئی ہمارے یہ شکایات ہیں اور اگر ایران اس میں کوئی لچک دکھا سکتا ہے یا ایران کی جو شکایات ہیں اس میں اگر سعودی عربیہ کوئی لچک دکھا سکتا ہے اور ان دونوں کے تعلقات میں بہتری ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم دورہ ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا اگر اس کے نتائج پاکستان کے خود کے لیے اور مسلم امہ کے لیے اگر سود مند ہوتے ہیں جل سب تھوڑی روشنی ڈالیے گا ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں ہمیں یہ بھی اہاتہ کرنا ہوگا کہ اس وقت ایران اور پاکستان کے تعلقات یا ماضی میں ایران کے اور پاکستان کے تعلقات کتنے برے رہے ہیں عام طور پر ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مخاسمت تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یا لڑائی والی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یا انٹی ایرانین فیلنگز نہیں ہوتی آپ کچھ اہاتہ کر سکتے ہیں جی پلیس دیکھیں ہوا یہ کہ جب وہاں انقلاب آیا اسلامی کے انقلاب آیا ہے ایران میں تو اس وقت ظاہر ہے وہ ایران کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات سخت خراب ہوئے اور اس سے پہلے شاہ کی جب حکومت تھی یا حکمرانی تھی تو پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے ایران کے ساتھ بلکہ آپ نے دیکھا کہ 1965 میں بھی اور جس طریقہ 1971 میں ایران نے پاکستان کی بڑی مدد کی لیکن ہوا یہ کہ جب یہ انقلاب آیا جب شاہ آئے تو مجھے یاد ہے لاہور میں جس طریقے سے میں لاہور میں سٹوڈنٹ تھا تو مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے شاہ کا استقبال ہوا وہ غیر معاملی استقبال تھا میرے خیال میں آدھا لاہور تو سڑکوں کے اوپر آ گیا تھا تو ایک وہ زمانہ تھا لیکن یہ جب انقلاب آیا اور جنرل زیاہ کی بالکل سونچ مختلف تھی پھر امریکنز سے ہمارے تعلقات اتنے گہرے تھے پھر ظاہر ہے کہ ایران سے تعلقات ہمارے بہت خراب ہو گئے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور بڑے عرصے تک لیکن بے نظیر کی جب حکومت آئی تو بڑی کوشش بھی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور کچھ حد تک بہتر بھی ہوئے لیکن پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئے پی ایم ایل اینڈ کی تو پھر تعلقات میں ایک لحاظ سے سردی سرد سر مہوری کا شکار ہوئے پھر آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر کیا جائے اس لیے کہ پاکستان کے لیے بھی مفید ہے اور پھر ایران بھی ایک لحاظ سے اس وقت جس قسم سے دباؤ کا شکار ہے ہر لحاظ سے سعودی اریبیا سے امریکنز بھی اس کو آئیسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان سے اس کے تعلقات بہتر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک تشویش یہ رہتی ہے کہ انڈیا کا اثر اور رسوح جو ہے ایران میں بہت زیادہ ہے اور پھر افغانستان بھی ایک ایسا ایریا تھا جہاں ایک زمانے میں پاکستان کے اور ایران کے اختلافات تھے اس لیے کہ ایران جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہاں بھی اختلافات تھے لیکن اب میرے خیال میں وہ بات نہیں رہی ہے اب ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں استحقام آئے اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے اور میرے خیال میں یہ جو اس قسم کے اختلافات تھے وہ تو دور ہو رہے ہیں اور یہ بھی اب دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں ممالک میں اختلافات رہیں یہ تو امریکہ اس کا استحصال کرے گا تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اور کہاں تک پاکستان ایک تو سعودی عربیہ میں اور ایران میں مفاہمت کرا سکے گا اور دوسرا یہ ہے بڑا سوال ہے یہ یہ تو بہت بڑا ہے میرے خیال میں یہ بڑا مشکل بھی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بہتر ہونے سے کسی صورت میں اس کے مذہر اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے سعودی عربیہ کے تعلقات پر ہوں اس لیے کہ یہ دنیا زیرو سم گیم کے اوپر اب نہیں چل رہی ہے اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کو آگے بڑھاتا ہے اپنے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں دیکھئے کوئی تضاد بھی نہیں ہے اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو وہ ایک لحاظ سے سعودی عربیہ کے لیے بھی مفید ہوں گے اس لیے کہ پھر ایک جسے کہتے ہیں موڈریٹنگ انفلنس جو ہے وہ پاکستان کا ایران کے اوپر ہوگا اور ایران خود اب یہ سمجھتا ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ایک لحاظ سے مسلمان ممالک میں ہم آنگی آئے لیکن جو پالسیز اس نے اختیار کی ہیں اس سے نہیں آ سکتی اس میں اس کو تبدیلی ضرور لانی پڑے گی اور میں اس کی تھوڑی سے بضاحت یہ کروں دیکھیں اس وقت ایک لحاظ سے ایران چاہتا ہے کہ اس کی بالا دستی جو ہے تمام چاہے وہ شام ہو یا عراق ہو یا یمن ہو یا اس میں تمام بالا دستی ہو اب لیبنان میں بھی یہی ہے اب اس وجہ سے دوسرے ممالک خاص طور سے عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایران تو جو ہے اپنی بالا دستی بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ بالا دستی اس لیے بڑھا رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ خود اندر سے بڑے کمزور ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ سیبل وار کا وہاں انتشار ہے اور شکار ہیں ایک لحاظ سے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب تک مسلمان ممالک خود اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو رائیولری ہے وہ چلتی رہے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس سے جس نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اسرائیل نے اٹھایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی نقصان ہوا ہے مسلم دنیا کو کہ ایک فلسطین کا معاملہ بالکل ایک لحاظ سے پشت میں پڑ گیا ہے ابھی جو حالی میں خاجہ عاصف صاحب کا دورہ ہوا اس کا تو امیڈیٹ اگر آپ پسمندہ تلاش کریں تو وہ ڈالرل ٹرمپ صاحب کی ساؤتھ ایشیا ایشیا کے لیے پالیسی تھی آپ کے خیال میں اگر امریکہ کے ساتھ پاکستان جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمارا وقت نہیں ہے ڈو مور کرنے کا اب آپ چیزیں کریں تو یہ پش کرے گا ہمیں مزید ایران کی طرف دوسری طرف جیسے آپ نے کہا ٹریڈیشنلی افغانستان کے اندر پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے نورڈرن آلائنس کے حوالے سے ایران کی بات ہے وہاں پہ تو وہاں پہ ڈیفرنسز کو نیرو کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی بلکل اور دیکھئے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نکالا ایک تو یہ کہ طالبان جو ہیں اس وقت ایران بھی طالبان کو ایک لحاظ سے ان کی حمایت کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اگر اس کی حمایت نہیں کی جائے گی تو یہ دوسری قوتیں جو ہیں چاہے یہ آپ نے دیکھا کہ جو ایمین یہ کیا کہلاتے ہیں امریکنز ہاں نہیں امریکہ کی ایک تو انفلنس بڑھتا چلا جائے گا اور دوسرا نورڈرن آلائنس والے ہاں ان کی بھی انفلنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ایران سے تعلقات کو بہتر کرے تاکہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں اور انڈیا کا جو انفلنس بڑھتا با انفلنس ایران میں تھا اور افغانستان میں ہے کچھ حد تک اس میں بھی کمی آئے گی جیسے ہمارے ماضی کے اندر ہم پائپ لائن بنا رہے تھے ایران کے ساتھ وہ بھی ادورہ رہ گیا معاملہ اس سائٹ پہ ایکنومک کوپریشن آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرتے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بورڈر کے اوپر اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کوئی جوائنٹ تو وہاں پہ بھی آپ کی انرجیز کم صرف ہوں گی جی بالکل میرا خیال میں ایران سے انرجی لینا سب سے بہترین طریقہ ہوں گا انرجی رچ رچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے سستی ہوگی چونکہ نزدیک ہوگی اس کا جو انفرسٹرکچر لگے گا وہ سب سے کم ہوگا میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آئیس ہے دائش اس کا جو مقابلہ ہے وہ بھی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ طالبان کی سپورٹ جو اس وقت مل رہی ہے چاہے وہ روس سے ہو یا ایران سے ہو اس کی ایک بڑی بجے یہ بھی ہے کہ وہ دائش کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں تو ایک عجیب سا سیچویشن افغانستان میں پیدا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف تو ساری فورسز چاہے امریکن ہوں یا سب طالبان سے لڑ رہی ہیں دوسری طرف جو قوتیں جو ادھر ہیں چاہے وہ چین ہو یا روس ہو یا ایران ہو وہ طالبان کی ایک لحاظ سے حمایت کر رہے ہیں تو جو پاکستان پر الزام آتا ہے کہ ڈو مور وغیرہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اب تو سب کے سب جو ہیں ایک لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ طالبان ایک حوت ہے اور طالبان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان سے ایک سیاسی لاحہ بن لاغ کر آپ آگے بڑھیں جل صاحب یہ بھی ضروری ہوگا کہ جہاں پہ باجوہ صاحب کا ایران کا دورہ ہے واپس آتے ہیں وہ بیٹھ کے یہاں پہ ہماری سیویلین کے عادت اور ملیٹری کے عادت جو ہے دونوں میں پولیسی جو ہے یونیفارمٹی ہو اس کے اندر اگر ہم نے تعلقات کو نیکس لیول کے اوپر لے کر جانا ہے ایران کے ساتھ میرے خیال میں ایران کے بارے میں اور سعودی عربیہ کے بارے میں کافی حد تک اگانگت ہے اور اس میں کوئی خاص اختلافات نہیں ہیں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری سیویلین حکومت ہے اور قیادت ہے اس کو بھی لیڈ لینا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف انحصار جو ہے وہ ملٹری کمانڈرز پر ہی کریں کہ وہ آگے آگے جا کر پولیسی کو فارمیلیٹ کریں ضرور جنرل باجوا کا بڑا رول ہے اور وہ بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی ضروری ہے کہ وہ وہاں جا کر ایران وزٹ کریں اور سعودی عربیہ وزٹ کریں تاکہ ایک اپنا جو کردار ایک پرائم منسٹر کا ہوتا ہے خارجہ پولیسی میں وہ لوگوں کو پتہ لگے اور اس میں وزن آئے میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے بھی ایک ڈیسٹ کیس ہوگا جو بار بار کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کہ آپ کی فارن پولیسی کیا ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے تو دس ویل بی ون کیس جس کے اوپر کہا جا سکے اگر سکسس ہو اس کے اندر کہ جی دیکھئے ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو کتنی جلدی بہتر کیا ہے کتنا اچھا کیا ہے نہیں میرا خیال میں یہ غیر معمولی اس کے نتائج بہت اچھے آ سکتے ہیں بڑے مصبت نتائج نکلیں گے اس لیے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی لحاظ سے بھی اس کے ایک مصبت نتیجہ نکلے گا جو شیعہ سننی میں لوگ تفریخ بڑھانا چاہتے ہیں اور پرابلمز کھڑی کرنے چاہتے ہیں وہ ایک تو لحاظ سے کم ہوں گی پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آپ نے جیسے بلکل ٹھیک کہا کہ اقتصادی اور معاشی معاملات میں اور بہت پہل ہو سکتی ہے اور ایران سے جب ہم اقتصادی اور معاشی معاملات میں تعاون کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مصبت نتائج ہماری اقتصادی حالت پر ہوں گے ابی جل صاحب ہمیں کوالیشن جو سعودی کوالیشن ہے اس کے حوالے سے بھی سیٹسفائی کریں گے جنرل باجوہ صاحب یا بات اوبیسلی ان کی بہت بڑی ریزرویشن ہے اس حوالے سے دیکھیں ہمیں سعودی عربیہ ہمارے لئے بہت اہم ملک ہے ایک بڑا ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے اس نے ہمیں ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور ایسے وقت پر مدد کی ہے جب ہم بڑی مشکلات میں تھے تو ہم اس کو تو کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی پالسی اختیار کرنا ہے جو کسی صورت میں سعودی عربیہ کو نقصان پہنچائے گی بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات ایران سے بہتر ہوں تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے مضبط نتائج سعودی اور ایرانیان تعلقات پر بھی پڑ سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے کہاں کس حد تک اور کہاں تک مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکن پاور اور ان کی جو پولٹیکس ہے سیاست انٹرنیشنل پولٹیکس ہے انٹرنیشنل ان کے تعلقات ہیں بینالقوامی سطح پر وہ کس طریقے سے وہ ساری مسلمان ممالک کو منپلیٹ کرنے ہیں اور ایک اس کا میں نے آپ کو اندیا بھی دیا کہ چونکہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اس خدر خراب ہو گئے کہ سعودی عربیہ نے اسرائیل سے مدد دینے کی کوشش کی تاکہ ایران کے اوپر اور دباؤ بڑھائے جائے اس سے فلسطین کا معاملہ بالکل ایک لحاظ سے پیچھے چلا گیا بلکہ ختم ہی ہو گیا ایک لحاظ سے تو اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان یا اور دوسرے ممالک جیسے کوئیت وغیرہ نے کوشش کی ہے کہ تعلقات بہتر کیے جائیں مسلمان ممالک میں آپس میں تو یہ ایک بہت ہی مضبط چیز ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مسلمان ممالک دوسرے ممالک جیسے امریکہ ہو یا روس ہو ان کے اوپر ان کا اتنا انحصار نہ ہو اور ان کی پالیسیز کو وہ اپنا اپنا ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ لیفٹینر جنرل ریٹائر دارت مسعود صاحب سینئر تجزیہ ناظرین پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکہ کی بہت زبدست پالیسیز ہم ٹو کرتے ہیں ایرانینز کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے رشیہ کی پالیسیز بڑی زبدست وہ ٹو کرتے ہیں چینج ہو رہا ہے خطاب چینج ہو رہا ہے گلوپ بات کریں گے مسلم لیگ نون کی میٹنگ کی جہاں پہ بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں شرکت کریں گے ڈسیڈنگ گروپ کی بات ہو رہی تھی کوئی چمک گروپ ہے کوئی اچانک گروپ ہے کوئی بے چین گروپ ہے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں ان کے حوالے سے اور دوسرا میاں صاحب کی کیسز اور مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا اور کیا اہم سوال شہباز شریف صاحب کا جو لندن کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے الیکشنز میں وزیر آزم کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں گے کیا وہی معاملات اس میں بھی ڈسکس کیے جائیں گے کیا وہ فائنالٹی اٹین کر چکا ہے ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں سلمان غنی صاحب سینئر تجزیہ کا ایگزیکٹیف ڈروپ ایڈیٹر دنیا نیوز اس وقت ہمارے ساتھ ٹالف آن لائن پر موجود ہے سلمان صاحب ہم نے تو بڑی لمبی سی تمہید باندھی ایجنڈے کے حوالے سے جنرلسٹ ہونے کے ناتے سے پس منظر ہم بیان کر دیتے ہیں اگر زیادہ سپیسیفک ہو جائے تو میرا خیالہ بہتر ہو جائے گا سلمان صاحب چیکھیں فیصل صاحب میں تمہتا ہوں کہ آج یہ پنجاب واؤس میں ہونے والی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے پارٹی پولیسی کے حوالے سے اس یہ کہ پارٹی کے اندر ایشوز کے حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی کا فقدان رہا ہے کہ کچھ لوگ مفامتی سیاست کے لمبردار تھے کہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اور کچھ لوگ کے مضامت پر یقین رکھتے تھے اور یہ جو اجراس بلائیا گیا یہ پارٹی کے تین چار سینئرز نے نواز شریف صاحب سے اپیل کی تھی کہ اس پارٹی کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی کے لیے ایک واضح لائن ڈور کرنے کے لیے ہمیں ایک اجراس مناقب کرنا چاہیے اور اس میں ایک لائن ڈور کر لینی چاہیے کہ ہماری یہ پالیسی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گزشتہ تین چار ماہ کے اندر یہ اجراس اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور پارٹی کے تمام ذمہ داران اس میں موجود ہوں گے یہ سینچرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجراس بھی نہیں اکٹیل آ سکتا یہ پارٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہے یہ پارٹی کے ذمہ داران کی میٹنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں فیصل یہ شاید آج ہی اس پر کوئی فیصلہ نہ ہو اس طرح کی ایک دو میٹنگ اور ہوں گی پھر کوئی لائن ڈور کر جائے گی آج ایک اور میٹنگ بھی ہونی ہے لیکل ایڈوائزر کے ساتھ نواز شیف صاحب کی اس پر بھی انہوں نے عدالتوں کے اوالے سے اپنی سٹیٹیج بھی کیا ہے اس پر بات کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ مشکل صورتحال کے اندر پاکستان مسلم نے ایک نون اپنی کوئی لائن ڈور کرنے جا رہی ہے اسے والے سے یہ ایک جہاس امپورٹنس ہے اگر لائن ڈور کی جاتی ہے تو کن کن ایشیوز کو پہلووں کو مدد نظر رکھا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سخت لائن ہونی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سوفٹ لائن آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے کن چیزوں کو سلمان صاحب مدد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا دیکھیں فیصل جو میرے علم میں ہیں کہ پارٹی کے جو عرقین اسمبلی کی واضح ایک فیر یہ چاہتی ہے کہ موجودہ مشکل حالات کو ہم نے انتخابات تک لے کے جانا ہے اس صورتحال کے اندر ہم ایسا کوئی لا احمل اختیار نہ کریں جو ہماری حکومت کے لیے بھی خطرہ ہو اور سسٹم کے لیے بھی خطرہ ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فائنل فیصلہ حتمی فیصلہ اس پارٹی کے اندر نواز شریف صاحب کا ہے اس کی ہے کہ پپولیٹی بھی نواز شریف صاحب کی ہے پکبولیت بھی نواز شریف صاحب کی ہے اور حتمی فیصلہ بھی بری کریں گے لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اپنے علم کے مطابق ہو سکتا میں غلط ہوں کہ پارٹی کے عراقین اسمبلی اور پارٹی کے زمداران کی اکسیت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے اس صورت عال سے نکل لیں جس صورت عال کے اندر ہم پھنس چکے ہیں ہمیں معاملات کو انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے اور اگر ہم انتخابات کے اندر واضح اکسیت حاصل کر لیں گے تو یقیناً نواز شریف کی فیملی کے لیے ریلیف کا بندوبست بھی ہو سکے گا ٹھیک ہے یہ آخری بات آپ نے جو کر دی وہی میرا اگلا سوال تھا اور وہ سوال یہ ہے کہ میاں صاحب اگر سوفٹ پولیسی لائن لے کر چلتے ہیں لائن لے کر چلتے ہیں ان کے اپنے کیسز کے لیے وہ سود مند ثابت ہوگی یا اگریسیف لائن جو ایڈاپٹ ہم نے دیکھا کی ہوئی تھی انہوں نے وہ ان کے لیے سود مند ہے سلمان صاحب ٹھیک ہے فیصل جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گزشتہ ہفتے جو لنڈن میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کے چیف ایڈیکٹیو اور پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب موجود تھے یہ تین لوگوں کی تین بڑوں کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر کچھ ڈیولمنٹس ہوئی تھی جس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا اور میں ایک بات آپ کو وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو باور کرا دیا گیا ہے کہ اس سارے معاملات میں کوئی ادارہ فریق نہیں ہے یہ معاملات ادلیہ سے متعلقہ ہیں آپ اگر ادلیہ میں سرخرو ہو کے نکلتے ہیں تو کسی اور ادارے کو اس پہ اتراز نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ سارا معاملہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اگر واقعہ تر نواز شریف صاحب کی زبان جو ہے میڈیا کے اندر جو ہے استعمال کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی بطور پارٹی کے طور پر ادلیہ سے ریلیف لینے کے حوالے سے بھی لیکن فیصل پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور نواز شریف صاحب کی سیاست کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو وہ شروع سے اگریسیف کھیلنے کے عادی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ باوجود کے پارٹی کے زمداران کی اس میٹنگ میں سے ایک لائن ڈعو کرنے کے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اپنا ایک عوامی سٹارٹ ضرور رکھے گی وہ یہ ضرور بتائے گی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوش کرے گی وہ یہ ضرور کہے گی کہ نواز شریف صاحب کے سٹیپ ڈاؤن ہونے سے ملکی محشت پر اثرات ہوئے ہیں وہ یہ ضرور کہے گی کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے اتنے سے ایک دھام بھی کوریڈور متاثر ہونے کا خطش ہے البتہ یہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی دو آرام موجود ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں خاص اور پھر پاور پروجیکٹس ہیں اس کا کریجن لینے کی کوشش کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے حوالے سے یہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس اجلاس کے اندر جو بھی پولیسی کو استیار کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیسی تو ضرور رہو گی لیکن نواز شریف صاحب اپنا اگریسیو سٹائل ضرور جاری رکھیں یہ سلمان صاحب لاست ٹائم جب ہم نے آپ سے بات کی تھی اس میں ہم نے آپ کو سوال کیا تھا کہ کیا لنڈن کی میٹنگ کے بعد آپ کے خیال میں میاں محمد نواز شریف جو ہے اپنی زبان جو ہے وہ تھوڑی سی ٹون ڈاؤن کریں گے سخت لے جا کم کریں گے یا زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے کہا تھا کہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جب لنڈن کے اندر میڈیا سے بات چیت کر کے پاکستان روانہ ہوئے تو ہمیں وہ اس میں بات آپ کی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئی میاں صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے تو بات کی فوج کے حوالے سے اس کے اندر اشارہ تک بھی موجود نہیں تھا آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید کم ہو جائے گا جو پارٹی کے اندر لوگ پروپوز کر رہے ہیں کہ جناب عالی درہ ٹون ڈاؤن کریں اس کو لے جائیں الیکشن تک وہ وننگ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے ان کو آپ لگتا ہے کہ وہ سکسیڈ کر جائیں گے فیصل میں آپ بڑے ذہین انکر ہیں اگر ایک دو منٹ پہلے میں نے ایک بات کی تھی تو غالباً اس میں اس کا جواب موجود تھا کہ نواز شیف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان کے اندر لیڈرشپ کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ اس مقدمے کو خالصاً اس کی مقدمہ ہی سمجھا جائے اس میں کوئی اور ادھارہ فریق نہیں ہے اور وہی بات سے جو آپ نے جو question اٹھایا ہے کہ میں نے یہی بات کہی تھی کہ آنے والے وقت کے اندر چونکہ پارٹی کے تحریک موجود ہے کہ ہمیں اس صورتحال کے اندر مضامت نہیں کرنے کسی سے لیڈنا نہیں ہے ہمیں ان حالات کو انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک یکسوی ضرور آئی ہے کہ جمہوریت اور جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے اور پاکستان کو درپیش شیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے میرے خلق یہی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے پڑھا ہے اس لیے سر جوڑے ہیں اور اس لیے آنے والے وقت چندر کو کسی سے پوڑھونے پر آئیں گے سلبان صاحب جہاں تک ماملہ ہے شہباز شریف صاحب کا اگلے الیکشنز میں امید بار ہونے کا وزیر آزم کا وہ فائنالٹی اٹین کر گیا ہے وہ لنڈن میٹنگ کے ساتھ ہی اٹیچ تھا یہ فیصلہ یا اس کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے رد و بدل ہو سکتی ہے شاید خاکان عباسی صاحب سے سوال کیا گیا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی جب وہ آئے گا معاملہ تو تب دیکھا جائے گا دیکھیں فیصل اس طرح کے فیصلے پارٹیز میں بہت تلے ہو جاتے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق کہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہے انتخابی کمپین بھی وہ چلائیں گے اور پاکستان کے آنے والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پرائیم میسٹر شپ کے امیدوار بھی وہی ہوں گے لیکن بطور جنلس میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ بات پنجاب کے چیف منسٹر کی ہے کیونکہ پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کا پر بیس ہے پنجاب کمزور ہوگا تو اوپر گورنمنٹ نہیں بن سکے گی میرے نزدیک امپورٹنٹ بات یہ ہے اور آپ کو میں خبر دیتا ہے جائے چلوں کہ چار فیڈل منسٹر چودری نصار سمیت تیم فیڈل منسٹر قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ سبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی لڑیں گے جس میں ایسے نقبال جس میں خاجہ آصب اور خاجہ ساد رفیق بھی شامل ہیں مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بہت امپورٹنٹ انفرمیشن مریم صاحبہ کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے پارٹی کے اندر ان کو بھی کوئی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی درہ باتچیت درہ دھیمہ لے جا ایک تیار کریں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی میٹنگ میں ہمیں پتا چلا کہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ٹون ڈاؤن کریں اپنا دھیمے اور پاکستان مسلم دیکھ نون کے ماز پر بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور جلس کیا سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے دوزار تیس کا الیکشن جو ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا چھیک اور جب وہ ہم بات سنتے رہیں کہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بہت زیادہ کوئی رسہ کشی ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر تیز ہوگی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب کے فیملی سسٹم جانتے ہوں تو قزن کے درمیان ابھیشہ ایسی صورتی حال پیدا ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ اپنے والد کی فالوئر ہیں اور حمزہ شہباز صاحب اپنے والد شہباز شریف صاحب کے خیالات کی فالوئر ہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ اگریسیب کھیلنے کی عادی ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب اہداروں سے مقامت کی بات کرتے ہیں اسٹیڈریجمنٹ سے تلقات کی بات کرتے ہیں اور وہ صلح جو باقیہ ہوئے لیکن پاکستان کی صحتت پر اگر نظر اٹھا جو دیکھیں تو جو اگریسیب کھیلنے والا ہوتا ہے وہی صرف رو ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان گانی صاحب سینئر تجزیاکار ایگزیکیٹیف ڈروپ ایڈیٹر دنیا نیوز ہم سے گفتگو کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی بیٹھک کے حوالے سے ناظرین اس سیکمنٹ میں اتنا کچھ ہے اگلے سیکمنٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے نواز شریف صاحب کے کیسز کے ساتھ ساتھ دوسرے کرپٹ افراد سے اس دائر کیے گئے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں وہ فیس کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی ریفرنسز ملا کے آپ نے پروسیڈ کرنا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت بیریسٹر شہزاد اکبر صاحب سابق پروسیکیوٹر نیپ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ جو نیپ کے چیئمن صاحب لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور لیڈرشپ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بھی احتساب ہوگا کچھ ان کے حوالے سے کیسز نئے بنیں گے نیپ کے پاس پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرا یہ کہ عاصف علی زرداری صاحب کا جو کیس جسائیڈ ہوا ہے احتساب عدالت کے اندر اس کا بھی نیپ پرسو کرے گی اس کے حوالے سے بھی پیچھے جائے گی کہ جی آپ نے یہ کیا ڈیسیشنز دیئے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو ان کا بیان ہے چیئرمن نیپ کا یہ میرا خیال ہے بیان کی حد تک ہے وہ اپنے آپ کو بڑا فحال ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید اس وقت تو ان کی کنسنٹریشن جس ریفرنس کے اوپر ہونی چاہیے وہ تو اسلامباد کی اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ میں چال رہا ہے اور اس کے اوپر ان کے آنے سے ابھی تک مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شریف خاندان شریف خاندان کے کیسز ہیں اس میں نہ ہی کوئی پروسیکیوٹر بدلے گے نہ ہی کوئی سٹرنٹن کیا گیا کیوں بدل جاتے پروسیکیوٹر دیکھیں پروسیکیوشن کی ٹیم ایک طرف آپ کا ڈیفنس ہے جہاں پہ ملک کا بہترین کریمیل ڈیفنس لائر آ کے پیش ہو رہا ہے اور آپ نے پروسیکیوشن میں چاندہ معلوم پروسیکیوٹر رکھے ہوئے ہیں آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہے کہ جس لیول کا ڈیفنس لائر ہوتا ہے اسی لیول کا پروسیکیوٹر لائے جاتا ہے اس سے سنسیریٹی نظر خواجہ آریس صاحب خواجہ آریس صاحب اور کیا کرنے جارے ایک تنخواہ دار پروسیکیوٹر سے آپ چلائیں گے ریفنس مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا ایک تو مجھے وہ اس میں کوئی تبدیل نظر نہیں آ رہی سیکنڈلی اس کا ایک پولٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے آپ یہ دیکھیں شرجیل محمد صاحب نے دو تین دن پہلے سند اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے ایک بڑی دعا دار تقریر کی جس میں انہوں نے نیب کے یک طرفہ اتصاب کا مزاق اڑایا کہ انہوں نے کہا جی مجھے تو ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایک شخص بار بار آتا ہے جاتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جاتا اب اس کے بعد اسی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے چیرمین نیب کی طرف سے ان کے ریفرنسز کے اوپر دیکھا جائے اور جلدی جلدی کام کیا جائے اور سب چیزیں کھولی جائے یہ اس کے بڑے اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینا کہ جی ہم فلان فلان ریفرنس جس میں تمام اپوزیشن کے لوگوں کے نام دیے جائے یہ بڑا یک طرفہ نظر آتا ہے اور یہ ایک حکومتی ادارہ نظر آتا جا رہا ہے جبکہ اس کو ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہونا چاہیے چھیک ہے آپ کے خیال میں نیب چیئرمن صاحب جو اس وقت پالیسیز اپنائے ہوئے خاص طور پر سندھ کے حوالے سے شرجیرم ایمن صاحب کہہ رہے تھے ہمیں گرفتار کر لیا میاں صاحب کے حوالے سے میاں صاحب کو تو نانام ای سی ایل میں ڈالا گیا بڑا شور مچا اس کے حوالے سے وہاں پہ کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اس میں آپ کے خیال میں کر سکتے تھے نیب والے موف کر سکتے تھے اپلیکیشن کے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیں دیکھئے جو ای سی ایل میں نام ڈالنا ہے اس میں عدالت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ ایک ایڈنسٹریٹیو ایسی ایل میں نام ڈالنا ہے چیئرمن نیب کے پاس اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو لکھے گا جو بھی لاو انفورسمنٹ ایجنسی کسی کے خلاف بھی لکھتی ہے وزارت داخلہ اس کا نام ڈیو کنسیڈریشن کے بعد ای سی ایل میں ڈال دیتا ہے اگر اس شخص کو اتراز ہوتا ہے تو وہ عدالت جا کے اس کو نکلوانے کی کوشش کرتا ہے یہاں تو وہ چیز کی نیگی نیب کی طرف سے جبکہ آپ یہ دیکھئے کہ شرجیل میمن یا سندھ کے جو باقی لوگ ہیں پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ نہ صرف سب ای سی ایل پہ ہیں بلکہ دیکھئے اب ای سی ایل ہے ایکزیٹ کنٹرولی صاحب باہر نہیں جا سکتے باہر نہیں جا سکتے باہر والا بندہ اندر آیا اس کو ائرپورٹ پہ گرستار کر لیا گیا تو یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا بڑی مزاقہ خیز بات تھی انہوں نے کہا جی اس کو بچائرے پر تھوڑا سا طرز کھائیے وہ تو دارت میں سب سے پچھلی روح میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی اوپر نیب کا سارا زور ہے کہ جی گرفتار کر لیں ان کے یہ کر دیں اس کے لیے پر نہ دیں تو یہ ایک رونگ میسج ہے بڑا غلط میسج ہے غلط میسج جا رہا ہے اب آئیے درہ نواز شریف صاحب کل پیش ہونے جا رہے ہیں جو ایک امات چاری کیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنسز اکٹھا کرنے کے حوالے سے ایک امات ہے ایک امات جو تھے وہ بسیکلی یہ تھا کہ جو انہوں نے سب سے پہلے اب ٹرائل کورٹ میں اپلیکیشن دی انہوں نے خواجہ صاحب نے خواجہ حارس نے بان بیہاف آف نواز شریف ان دو فیملی کہ یہ تین ریفرنسز الگ الگ ہیں ان کو اب یکجہ کر دیجئے اس اپلیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا یہ ہائی کورٹ میں گئے انہوں نے اپیل کی انہوں نے کہا جی یہ جو آرڈر ہے یہ سپیکنگ آرڈر نہیں ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارا کیس بڑا سرونگ ہے کہ یہ تین ریفرنسز ایک جگہ چلنے سے بیسٹ انٹرسٹ آف دے جسٹس اور آف دے اکیوز پرسن سرو ہوگا اس کا فیڈ ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا ان کی بات سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اس میں یہ آرڈر کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ جو ہے اس چیزوں کو دوبارہ سے ریویو کرے اپنے فیصلے کو پھر سے دیکھیں اگر وہ جو بھی فیصلہ دیتی ہے وہ اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ریزننگ آرڈر دے جس میں بتایا جائے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا چاہے ریجیکٹ کریں یا ایکسپٹ کریں اگر سپریم کورٹ اپنے احکامات میں نیپ کورٹ کو یہ بتائے کہ آپ نے یہ یہ نیپ کو یہ بتائے کہ آپ نے یہ یہ ریفرنسز دائر کرنے ہیں جس میں نمبر اے کے اوپر کونسا میاں صاحب کا ریفرنس ہے بی کے اوپر عزیزیہ والا ہے سی کے اوپر ہل میٹل ہے اور اور کمپنیز ہیں تو پھر نیپ کورٹ کے پاس یہ اکتیار ہوگا کہ وہ تینوں کو اکٹھا کر دے کہ یہاں پہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ انصاف کرنے کے لیے تمام عدالتیں اپنے طور پر انڈیپینڈ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تابہ آپ نے ان کو سزائی دے دینی ہے سپریم کورٹ نے صرف تین ریفرنسز فائل کرنے کے کہا ہے تین کو یکجہ کرنا ایک پروسیجرل چیز ہے جس کے اوپر اکیوز کا بھی رائٹ ہے اور عدالت بھی سمجھے اگر وہ اپلائی نہ بھی کرتے عدالت کہتی یا پروسیکیوشن کہتی کوئی پارٹی بھی اس پورے کانفلٹ میں کہتی کہ ہم اس کو یکجہ کرنا جاتے ہیں تو ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اب اب در پروسیجر کے اوپر آ جائیے فار اگزامپل تینوں ریفرنسز اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اکٹھے کرنے سے ان کا ٹرائل اکٹھا ہو رہا ہوگا وٹنسز اکٹھے آ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہوگا اگر تین ریفرنسز علیدہ وہ تو ہمیں پتہ ہیں کہ یہ ایک ریفرنس ہے اس کے اندر یہ وٹنسز ہیں یہ ان کا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ ان کے اوپر جرا ہو رہی ہے ان کو ہم دسٹنکشن ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے درمیان لیکن اکٹھا ہو رہا ہوگا تو وہ کیا کر رہے ہوں گے اکٹھے ریفرنس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر دیکھئے تین ریفرنسز میں ہر ریفرنس میں اگر بیس بیس گواہ ہیں تو ایک ریفرنس میں اب یہ ہو جائے گا کہ جو ایک پروسیڈنگ چلے گی جو کہ تین ریفرنسز یقجا ہوئے ہوں گے پہلے تو اس کا چارج امنڈ ہوگا کہ اس کو اس حساب سے دوبارہ سے چارج فریم کرنا پڑے گا اس کی لینگویج چینج کرنی پڑے گی کیونکہ ابھی تو انڈیویجول ریفرنسز کی ریفرنسز کیلئے چارج فریم ہوگا وہ دوبارہ سے ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ ایک ہی پروسیڈنگ کے اندر بیس 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 یعنی کہ ساٹھ گواہ فرضی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک وہ پھر اس میں پروڈیوس ہوں گے اس میں جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا جو بینفٹ ہو سکتا ہے ڈیفرنس کی ٹیم کو وہ یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے تین ریفرنسز الگ کر کے بیس بیس گواہوں کے ساتھ چھے چھے ماہ میں ہو سکتا تھا یہ کنکلوڈ کر دیں کیونکہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں چیزوں کو آپ اس کا لوڈ کم کر رہے ہیں جب آپ سب چیزیں ایک سسٹم کو ایک جگہ لے آئیں گے تو آپ سسٹم کو چوک کر رہے ہیں اب آپ ایک ہی ریفرنس میں ایک ہی پروسیڈنگ میں آپ نے ساٹھ گواہ گزارنے ہیں اور صرف گواہ آپ نے نہیں گزارنے ہوتے اس میں ڈیفنس کے پاس بڑا اختیار ہوتا ہے آپ گواہ کے طور پر پیش ہوگے آپ نے دو گھنٹے میں اپنی سٹیٹمنٹ دے دی میں آپ کی چوبیس دن جرہ کر سکتا جرہ کر سکتا مثال ہے بینظیر بٹو صاحبہ کے اور ازار سے درداری کے ایس جیس ریفرنسز کے اندر ایک ایک ویٹرنس کے اوپر چالیس چالیس دن کی چالیس چالیس دن جرہ ہوتی ہے جرہ ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنی ڈیفنس ٹیم میں آپ چھے وکیل کھڑے کرتے ہیں پہلے ایک تھکتا ہے تو دوسرا بیٹھ جاتا ہے وہ کچھ تھی شروع ہوجاتی ہے وہ آپ کو کوششن کرتا ہے آپ کو اگر عدالت روکتی ہے کسی غیر ضروری کوششن کرنے سے آپ اس کو نوٹ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں یہ چیلنج کروں گا میرے فیر ٹرائل کو آپ کو جیپرڈائز کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر ایک اپیل کرنے ہائی کورٹ چلے جائیں گے اس کے اوپر جا کے آپ کہیں گے جی میں اس وقت کروائی نہیں چلنے دوں گا کیونکہ میری اپیل چال رہی ہے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو مجھے دیفنس کی سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے کہ تمام ریفرنسز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پہلے تو اس کو پھیلاؤ دے دیں اور اس میں اتنے وٹنسز آ گئیں گے کہ اس کے بعد ہر وٹنسز کے اوپر شکایت کرنا اس کی جرا کو توالت دینا پھر بیچ میں چھوٹے موٹے ہیلے بہانے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سینئر کانسل آج موجود نہیں ہے آج ایک اب دہیں چار اکیوز ہو نا تو ایک بھی موجود نہ ہو تو کاروائی آگے نہیں چلتی ہے نہیں چلے گی ٹھیک ہے ایک اب ادھر ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو چھے ماہ کی مدت کا جو ٹارگٹ ہے وہ مجھے ریفرنسز ایک جگہ ہونے سے پورا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے ہر چیز جگجا کر دی اور پھر یہ ہوگا کہ اس میں کوئی بھی ایشو پیدا ہوگا تو وہ تمام ریفرنسز رک جائیں گے کیونکہ اکیوز پرسن نہیں آ رہا میہ صاحب پھر لندن چلے جاتے ہیں وہ نہیں آتے ان کے نون بیلیبل وارنس ایشو ہوتے ہیں پھر بیلیبل آپ ایک سلسلہ دیکھیں گے اگر علیدہ علیدہ پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک گواہ ایک کیس کے اندر نہیں آیا تو دوسرا ریفرنس جو ہے اس کی سماعت کر ہو سکتی ٹھیک ہے مختلف گواہ تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ شاید پیش نہ ہو سکیں کیونکہ گواہ پروسیکیوشن کے گواہ ہیں سارے وہ آ جاتے ہیں الگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ایک ریفرنس میں جس میں اگر گواہ کم ہیں یہ ایویڈنس کم ہے سٹریٹ فارورڈ ریفرنس ہے تو وہ جلدی ہو سکتا تھا اور اگر آپ کی ایک کیس میں بھی کنوکشن ہو جاتی ہے تو آپ کنوکٹڈ ہیں آپ جیل بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو سزا بھی ملنا شروع ہو جائے گی باقی ریفرنس اپنے جگہ چلتے رہیں گے تو آپ تین کو جب آپ ایک جگہ کر دیں گے تو آپ کا جو جیت اور ہار کا فیصلہ ہونا ہے وہ بڑی مدت کے بعد ہونا ہے اس کا آپ نے ٹائم بڑھا دیا مین مجھے سٹریٹیجی یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے جو ڈسیئن کا ٹائم ہے آپ اس کو سب سے پہلے اس ٹائم کو کھیچنا چاہ رہے ہیں آپ کی یہ ٹارگٹ ہے کہ کم از کم یہ ریفرنس سال ڈیرھ سال چلیں تاکہ اگلا پلٹیکل سیٹ اپ آ جائے الیکشن ہو جائیں سینٹ کے الیکشن ہو جائیں جنرل الیکشن میں ہم جائیں ایس وکٹمز ناٹ ایس کنوکٹڈ کنوکٹڈ کو ڈیلے کریں اگلے الیکشن سے پہلے انڈرلائن کر لیتے ہیں اس بات کو بہت اہم بات آپ بتا رہے ہیں مماسلت ہے ان ریفرنسز کے اندر جو چارجز ریز کیے گئے ہیں ان ریفرنسز کے اندر وہ مماسلت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے جی مماسلت تو رکھتے ہیں کیونکہ تینوں ریفرنسز جو ہیں وہ ایسٹس بیونڈ نون سورسز کے ہیں اس میں جو چیزیں الاج کی گئی ہیں پروپٹیز جو الاج کی گئی ہیں وہ ڈیفرنٹ پروپٹیز ہیں ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہے لیکن چونکہ چارج سب کے اندر ایک جیسا ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ قانونی طور پہ تو جواز ہے ان ریفرنسز کو ایک جگہ سنا جا سکتا ہے لیکن سٹریٹیجی یہی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے اس وجہ سے ایک جگہ سننے پہ مماسل لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیدہ الیدہ سماعت ہو تو حج نہیں ہے دونوں صورتوں میں حج نہیں کانون جو ہے اس کو روکتا نہیں ہے دیکھئے دونوں صورتوں میں حرج نہیں ہے سیکشن فورٹین دیکھتا شاید کوئی حوالہ دیا جاتا رہا ہے ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے یہ ہے کہ جو کوٹ کا جھکاؤ ہوتا ہے کرملٹ کسی بھی ٹرائل کے اندر وہ اکیوز پرسن ملزمان کی طرف ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینفیٹ آف ڈاوٹ ہوگا کوئی بھی بینفیٹ وہ ملزم کو جائے گا وہ ملزم کو دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا بینفیٹ دے کے بھی اس کو پورا موقع فرام کرتے ہیں اپنی صفائی دینے کا اور عدالت کو مطمئن کرنے کا کہ وہ گلٹی نہیں ہے تو وہ یہ والی چیز ہے کہ اگر لیٹس سپوز یہ ففٹی ففٹی کا سیناریو بنتا ہے کہ ریفرنسز الگ بھی چال سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی چال سکتے ہیں پھر میرے خیال میں جو جسٹس کا تقاضی ہے یہ ہے کہ اگر یہ بات ففٹی ففٹی پہ ہے تو اس کا جکاؤ ڈیفینس کی طرف ہونا چاہیے سوال پھر یہ اُبھرتا ہے جہاں پہ اگر احتساب عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کے الیدہ الیدہ ریفرنسز کی سماعت نہیں ہوگی الیدہ الیدہ ریفرنسز کی سماعت ہوگی اور اکٹھے نہیں ہوں گے اور قانون کے مطابق اگر وہ فیصلہ ٹھیک ہے احتساب عدالت کا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ نیب عدالت کو کہے کہ جناب درہ دوبارہ تو کنسیڈر کیجئے اس میں اس کی دو وجواہ تھے ایک وجہ تو یہ ہے سب سے بڑی کہ جو کاؤنٹیویلٹی کورٹ نے آرڈر دیا تھا وہ اس کے اندر ریزننگ نہیں دی ہوئی تھی وہ ایک مختصر آرڈر تھا جس کے اندر لوجک نہیں بیان کی گئی وجہ نہیں بیان کی گئی اور یہ دیکھئے عدالت کا جو کام ہوتا ہے یہ بڑا لوجیکل ہے اس کے اندر کوئی عامریت تو ہے نہیں کہ فوج نے کہہ دیا کہ یہاں سے چیز نہیں ہلے گی تو نہیں ہلے گی یہ ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا کس طرح سے آپ نے یہ کنکلوجن ڈراؤ کیا اس چیز کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر دوبارہ جو فیصلہ آپ لکھتے ہیں جس طرف بھی آپ فیصلہ لکھتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی لور کورٹ کو فیصلہ ٹرائل کورٹ نے انڈپینڈنٹلی کرنا ہے لیکن انہوں نے کہا وہ ریزنز ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ لیٹس سپوز جو فیصلہ ہوتا ہے اگر یہ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جانی کرتے ہیں اور اس کی وجوہات ہیں اے بی سی ڈی یہ دوبارہ جائیں گے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اور آپ ان وجوہات کو چیلنج کریں گے پھر ہائی کورٹ کے پاس ایک آپشن ہوگی کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو وجہ جو ریزننگ ٹرائل کورٹ دے رہی ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے پھر وہ اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کریں گے اور اس پہ ہوگا لیکن بات وہی آگے ختم ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ چیز لمبی ہوگی اور یہی ڈیفینس سٹریٹیجی ہے اور اگر لمبی کرنا ہی مقصد ہوا تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اگر سپیکنگ آرڈر کاؤنٹیبیلٹی کورٹ کی طرف سے ریجیکشن کے اوپر آ بھی جائے ایون دیٹ ایز اوپن ٹو چیلنج وہ بھی دوسری عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کوئی بھی عدالتی حکم نامہ جو ہے وہ ہمارے قانون کے منطبط کم از کم دو عدالتوں دو فورمز میں چیلنج ہو سکتا ہے پہلے ہائی کورٹ ہوتی ہے پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں ایک انٹرا کورٹ بھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا کوئی فیصلہ ایک جج کے سامنے چیلنج ہوا ہے تو اس کے بعد آپ دو ججز کے سامنے بھی جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بریسٹر شہزاد اکبر صاحب سابق پروسیکیوٹر نام ناظرین اگر مقصد یہ ہے کہ آپ ریفرنسز کو ڈیلے کریں اور ان کو جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل الیکشن کے بعد تک آپ چاہیں کہ یہ ڈیلے ہو جائے تو کافی راستے موجود ہیں اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ ہمیں سمجھ آیا بریسٹر شہزاد اکبر صاحب سے گفتگو کر کے بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا کل پھر ملاقات ہوگی فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی